میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کاروبار کے مسائل مفتیانے کلام سے اس لیے آ کر نہیں پوچھتے کہ ایسا نہ ہو وہ کہہ دیں گے ناجائز تو خامہ کا ٹینشن بڑھے گا اچھا خاصہ ہر مہینے پچاس لاکھ ساٹھ لاکھ کا نفع ہو رہا ہے مفتی صاحب نے کہہ دی ہے تمہارا کاروباری ناجائز ہے تو بند کرنا پڑے گا اور بند کریں گے تو پچاس ساٹھ لاکھ روپے مہانہ کا نفع چل جائے گا اب بھائی دیکھ لیں گے آخرت میں یار چھوڑ دو باس کہتے ہیں ان مولیوں کے پاس مت جاؤ جاؤ گے تو پھز جاؤ گے یہ حکیم آزم ہے حکیم لکمان کا اقصصانی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ آپ کو ایسی مشورہ دے گا ان مولیوں کے پاس نہ جانا دماغ خراب کر دیتے ہیں بھائی پریشان کر دیں گے یہ پھر کس کس تیرے پاس آئیں پوری دنیا کو تمہارا نمبر دے دوں گمراہ کرنے کے لیے ذرا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر دیکھو جتنا آپ کو نفع ہو رہا ہے اترہیں آپ جہنم کے قریب ہوتے چلے جائیں گے پچاس ساٹھ لاکھ روپے مہینہ اگر ناجائز طریقے سے حاصل کریں اس کا حساب دینا کتنا مشکل ہوگا اگر یاد رکھیں نافرمانی کے ساتھ زیادہ آ رہا ہو نافرمانی کے ساتھ حرام طریقے سے یہ اللہ کا انعام نہیں ہے یہ قہرِ الہی ہے قہرِ الہی ہے کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اس کو برباد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا کی نعمتیں اس پر کھول دیتا ہے اور اس کی وہ اتنی نعمتوں میں آتا ہے کہ توبہ کے خیالی نکل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں ختم کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اگر موت کے وقت بھی اس کی کچھ نیکیاں باقی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو موت میں آسانی دیتا ہے اور یہ موت کی آسانی اس کی باقی نیکیاں بھی لے جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے فرادیہ ہوتے ہیں مرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار بڑی آسان موت آئی اس کو سنا تھا گناہ گار تو بڑے سخت موت مرتا ہے یہ تو بڑے آرام سے مر گیا پھر ہمیں حدیثوں پر شک پڑ جاتا ہے یار حدیث میں تو تھا کہ بڑی سخت موت آتی اس کے مطلب یہ دیکھو یہ تو فرادیہ تھا پکا پوری مارکیٹ میں نماز کا نشان تھا اور سب سے بڑا فرادیہ یہ تھا اس کے باقی کتنے آرام سے مر گیا آرام سے نہیں مرا وہ ایک لمحے کے اندر جو اللہ نے اس کو عذاب دیا وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں اور مرنے کے بعد جو قبر میں پہنچے گا وہاں سخت عذاب ہوگا